ناظرین پاکستان میں ایک دفعہ پھر جو حالات بن رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا کہ ایک ٹکراؤں سے کسی کیفیت بننے جا رہی ہے اور گزشتہ دو ڈھائی سالوں سے پاکستان کے اندر جو گھماسان مچا ہوا ہے لوگ مارے گئے اٹھائے گئے گرفتار ہوئے گسیٹے گئے خواتین کے دوپٹے کھنچے گئے اب ایسا محسوس ہو رہا کہ بدقسمتی سے اس کا شاید کوئی ایک اور راؤنڈ باقی ہے ایک اور اسی طرح کی کوئی کارنوائی بھاقی ہے اور ایک اور ایسے حالات اور واقعات پاکستان کے اندر بننے جا رہے ہیں لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں عمران خان ریزسٹ کر رہا ہے سب اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہیں اور بہت ساری لائنز بھی اپ ڈراؤ ہو چکی ہیں عمران خان کا اس وقت پرائیم فوکس کیا ہے پرائیم فوکس جو خان کا ہے وہ کیا ہے صدیق جان صاحب پرومننٹ جنرلز اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سن لیں عمران خان صاحب کا اس وقت فوکس منڈیٹ جو چوری ہوا ہے وہ چوری شدہ منڈیٹ واپس لینے سے زیادہ ایک بڑی ایکسٹینشن کو رکوانا یہ عمران خان کا ٹارگٹ نمبر بن ہو گیا ہے اور اس ایشو کو عمران خان نے نشانے پر رکھ لیا ہے اور آپ دیکھیں گے آگے کہ جو عمران خان صاحب کے ایکشنز ہیں جو تحریک انصاف کے ایکشنز ہیں وہ زیادہ اس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ اسٹینشن ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حکومت کا پلان مسلم لیگنون کا پلان یہ موجود ہے کہ کسی طرح سے آئین میں ترمیم کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بطور چیف جسٹس پاکستان ان کی ٹینئور پوسٹنگ کر دی جائے تین سال کے لیے ٹینئور پوسٹنگ اگر ہو جاتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید تئیس ماہ مل جائیں گے پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے کہ ہر شخص جس بھی عوضے پر بیٹھا اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایکسٹینشن مل جائے گی اور مزید وہ معاملات کو ایکسٹینٹ کرتا جائے گا معاملات کو چلاتا جائے گا ایک طرف تو یہ ساری صورتی آل ہے لیکن پاکستان کی پرومنٹ انویسٹگیٹیو جنرلسٹ عمر چیما صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو گزشتہ دن اڈیالی جیل کے اندر عمران خان سے ملنا بند کر دیا گیا اور آڈیالی جیل کے بعد کناتے لگا دی گئے تقریباً دو کلومٹر تک راستے بند کر دیا گئے ہیں تو یہ عمر چیما صاحب کیا کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو دور لے جائے جہاں پر تحریکین صاحب کے وقعہ اور تحریکین صاحب کے لوگ نہ پہنچ سکیں عمران خان کو آئیسولیٹ کر دیا جائے اور آئیسولیٹ کرنے کے بعد عمران خان کا جیل ٹرائل ہو یہ ایک خوفناک معاملہ ہے جو کہ خان کی زندگی کو بھی ظاہر خطرہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحب یہ کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کو قتل کرنے کا بقاعدہ سے پلان ہے منصوبہ ہے کہ خان کو آلیمنیٹ کرنا ہے سمی برین صاحب یہ خبر دیتے ہیں کہ کابینا میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو جتنا زور زبردستی جو کچھ ہو سکتا کرے لیکن عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو عمران خان صاحب کیا کرے وہ سنے جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ان کی ملاقات کا جو فیصلہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کے وقلاء یا ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ عمران خان کو جا کر مل سکتے ہیں ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو حکومت نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ پھر وہ سیکیورٹی کا نہیں ہے یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ موڈ ہے اب یہ جو سارے حالات بن رہے ہیں ان سارے حالات کے اندر عمران خان کیا سوچ رہا ہے شاندانہ گلزار صاحبہ عمران پاکستان کے پرائم ٹیلیویشن شو میں شرکت کی ہے انہوں نے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے جب لاستیم خان سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے فال آف دھاکہ کے اوپر ہمیں پندرہ منٹ لکچر دیا ہے جب ہم سے مشرق پاکستان ہم سے الگ ہوا تھا جب بنگا دیش ہم سے الگ ہوا تھا اس بارے میں عمران خان نے پندرہ منٹ کا ہمیں لکچر دیا اور کہا ہے کہ ایسے حالات باکستان پاکستان کے اندر بنائے جا رہے ہیں لیکن میں اس ملک کو کسی بھی طور پر ٹوٹنے نہیں دوں گا میں پاکستان کو دوبارہ سے ٹوٹنے نہیں دوں گا یہ سخت ترین بات ہے سخت ترین سوچ ہے جو کہ ظاہر ہے عمران خان بھی ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بہت ساری تجزیہ کار بھی اس حوالے سے باتشید کر رہے ہیں ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پولیس ہماری ہے فوج ہماری ہے ادارے ہمارے ہیں کچھ انڈیویجنلز ہیں جنہیں بہت زیادہ غصہ ہے جنہیں مجھ سے پریشانی ہے اور ان کے ساتھ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نگوشیٹ تو بہت ساری چیزوں پر ہو سکتا ہے فتح مکہ کے بعد جو ایک معافی تلافی کا سلسلہ ہوا تھا وہ تو ہو سکتا ہے لیکن میری دو شرطیں ہیں دو شرطوں کے اوپر نگوشیشنز ہوگی پہلی شرط یہ ہوگی کہ منڈک واپس کیا جائے عوام کا ووٹ جو عوام نے ڈالا ہے وہ واپس کیا جائے اور دوسرا جتنے لوگ اندر ہیں طریقہ انصاف کے ان سب کو رہا کیا جائے خان صاحب نے سب کے سامے ہمیں پندرہ منٹ لیکچر دیا ایسٹ پاکستان فال آف ڈھاکا بنگلہ دیش پہ کہ ان مائی واش میں کبھی بھی پاکستان کی ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا تو میں اس لیے بار بار اس پوائنٹ پہ آ رہی ہوں اس کو سٹریس کر رہی ہوں کہ ہم وہی ریپیٹ کریں گے جو خان صاحب کہتے ہیں خاصی خطرناک گفتگو انہوں نے پاکستان کے پرائیم کلیویشن پر آکر کیا اور یہ ٹی وی پر اگر بحث بن گئی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں یہ بحث شروع ہو گئی ہے مشال یوسف صاحبہ لکھتی ہیں ہم صبح نو بجے سے آڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں ہمیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا باقی روٹین کی مومنٹ چل رہی ہے مخالف وکیل پروسیکیوٹر سب پروٹوکول کے ساتھ باہر اندر باہر جا رہے ہیں شاید ہم ہی وہ دہشت گرد ہیں جس سے آڈیالہ جیل کو خطرہ ہے اور جس سے پنجاب کے منڈیٹ چیف منسٹر خوف کا شکار ہیں عمران خان جیل میں بیٹھ کر اس ملک کے پورے نظام پر بھاری ہیں تو یہ کہہ رہے کہ ہم آڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں لیکن آڈیالہ جیل کے باہر موجود ہونے کے باوجود بھی ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور ہمیں خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اب یہ ایک طرف تو آڈیالہ جیل کے باہر تحریکین صاحب کے بکلہ آ پی ٹی آ کے لوگ موجود ہیں اور آنے والے ٹائم میں شاید وہ پروٹسٹ بھی کریں گے ہجال بھی کریں گے وہاں پر کینپ بھی لگائیں گے یہ پی ٹی آئی میں ڈسکیشن ہوئی ہے لیکن یہی معاملہ جب اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جاتا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ڈسکیشن ہوتی ہے تو وہاں پر بڑی سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں چیش جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ خموش ہو جائیں چپ ہو جائیں چپ کر جائیں جناب کوئی اس بارے میں بات چیت نہ کرے وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھ رکھ رہتے ہیں لیکن آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ علیمہ خان صاحبہ جو خان صاحب کی بہن ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آمیر فاروق صاحب اونرابل چیش جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ عمران خان باہر نہ آئی شعب شاہین اور نیاز اللہ نیازی کے ساتھ روسترم پر آ کر کھڑے ہوئے شوکر بسرا صاحب بھی روسترم پر آ کر کھڑے ہوئے اور بولنا چرو گیا جس پر آمیر فاروق صاحب نے ڈانٹ دیا اور کہا کہ خموش ہو جائیں آپ یونی فارم میں نہیں ہیں خموش ہو جائیں آپ یونی فارم میں نہیں ہیں حالانکہ وہ ہائی کورٹ کے وکیل ایڈ سب بی ٹی آئی رحمہ شوکر بسرا کے روسترم پر بنا گاؤن کے کھڑی ہونے پر عدالت کی بہمی آپ اس کیس میں نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ڈرس میں ہیں آپ جا کر بیٹھ جائیں میں کورٹ ڈرس میں ہوں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں باہر قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کھڑے ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے یعنی شوکر بسرا صاحب نے یہ کہا کہ سر میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں باہر قومی اسمبلی اور سینٹ کے روکن کھڑے ہیں پارلمنٹیریانز کھڑے ہیں مربانی انہیں اندر بلائیں انہیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا اس پر جناب شوکر بسرا صاحب نے کہا کہ سر میں کچھ بولنا چاہتا ہوں شوکر بسرا صاحب اس پر چیف جسٹس اسلامباد آئیکوٹ آمیر فاروق صاحب بولے شوکر شاہن صاحب اسے چپ کروائیں اسے خموش کروائیں پلیز خموش ہو جائیں چیف جسٹس باہر قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کھڑے ہیں تو ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا شوکر بسرا دوبارہ سے بولے ہیں اس پر جناب شوکر جسٹس صاحب بزار برہمی کا انہوں نے اظہار کیا غصے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اگر کھڑے ہیں تو کھڑے رہنے دیں آپ بیٹھ جائیں کہ باہر قومی اسمبلی کی اور سینٹ کے وہ ارکان جنہیں آپ نے منتخم کیا ہے جو آپ کے ووٹ بینک سے آئیں اگر وہ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں انہیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا تو نہ آنے دیں آپ جا کر بیٹھ جائیں آپ خموش ہو جائیں صدیق جان صاحب نے بارہ علی سوالے سے ٹویٹ کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ شوکر بسرا سے سب گھبراتے کیوں ہیں انہیں سننے کی حمد پدا کریں چیف جسٹس پاکستان نے بھی شوکر بسرا کو سننے سے انکار کر دیا تھا اور اگین آج انہیں سننے سے مکمل طور پر انکار کر دیا گیا ہے اور یہ جو آواز اوچی ہو رہی ہے جو خموشی کروائی جا رہی ہے یہ سب کچھ بھی پاکستانی عبام دیکھ رہی ہے پاکستانی عبام کے سامنے ساتھ ساتھ نون لیگ اب بقیادہ سے گواہی دینا شروع ہو گی ہے لیکن نون لیگ کی گواہی سے پہلے نون لیگ کیا کہہ رہی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے علیہ مین گرنپور یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے علیہ مین گرنپور کے ساتھ ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے ایک تو علیہ مین گرنپور کو خط لکھ کر آیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ نے نہیں آنا آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے ساتھ ساتھ علیہ مین گرنپور صاحب نے خود یہ ترخواست کی ہے فیڈرل سے وفاق سے کہ جناب فوری طور پر چیف سیکسٹری کو چینج کیا جائے بدلا جائے لیکن اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ الیکشنگ پر شنگ پاکستان 26 تاریخ کو 26 تاریخ کو علیہ مین گرنپور کو بلا لیتی ہے ایک معایسے معاملے کے اوپر جس میں ان کی ناہل ہی ہو سکتی ہے اور ایک ایسا معاملہ جو کہ شروع ہی نہیں ہو سکتا یعنی کہ اچانک سے ایک شہری جن کا ناماصف ہے وہ ان منظریاں پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب دو ہزار بیس میں آج سے چار سال پہلے علیہ مین گرنپور نے کوئی سات سو پینچس کنال جمعی نہیں خریدی تھی اور جناب وہ انہوں نے گوشفاروں میں ظاہر نہیں کی تھی اور یہ معاملہ ان کی ناہلی تک جاتا ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے اور بہت سارے معاملات انہوں نے اٹھا دیا ہیں اس بارے میں عصد اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ پہلے وہ سن لیں علیہ مین گرنپور کا نوٹس جاری ہو گیا ہے انہیں بلال گیا گیا ہے کہ جناب آپ پیش ہوں کہ آپ کے خلاف ایک درخواست آئی ہے ناہلی کی کہ ان کو ناہل کر دیا جائے تو علیہ مین گرنپور پر بھی ناہلی کے تلوار لٹکنے لگی ہے معاملہ کیا ہے کہ ایک شہری آئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس درخواست لے کر اور کہا ہے کہ علیہ مین گرنپور نے دو اگر بیس میں اپنے جو سالانہ گوشوارے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے کوئی چیز اپنے کچھ زمین جو ہے وہ چھپائی ہے انہوں نے کوئی زمین لی تھی وہ زمین انہوں نے پھر اس کے اوبیج کے ایک گاڑی خرید دی تو انہوں نے اپنے احساسوں میں یہ پوری ٹرانزیکشن یا ساری چیز شو نہیں کی ہے تو اس لیے علیہ مین گرنپور کو ناہل کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے جو اساسیں ہیں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ایک واضح طور پر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے دو صوبوں کا اور علیہ مین گرنپور کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں باہر نکالنا اور بظاہر علیہ مین گرنپور کی جب انہیں تیونات کیا گیا تھا بینگ سی ایم بنایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دوران بہت سارے کوارٹرز کی جانب سے یہ پنجاب کی پولیس جائے گی اور علیہ مین گرنپور کو گرفتار کرے گی تو یہ سورتحال بن رہی ہے ساتھ ساتھ نون لگ کیا کر رہی ہے جعوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مان گئے کہ ہم کٹ پتلی ہیں انہوں نے آتھکڑے کر دیا اور انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہم کٹ پتلیاں ہیں ہمیں کٹ پتلیاں ہمیں ہلائے جاتا ہے اور کٹ پتلی وہ ہوتی ہے جو گڑیاں گڑے ناچ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مان گئے کہ ہم کٹ پتلی ہیں شرم کی بات ہے یہ شرم کی بات ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہم کٹ پتلیاں ہیں خود سنو تو آپ بھی کٹ پتلی ہیں آپ بھی کٹ پتلی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا دیکھیں بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں الفاظ سخت ہیں شرمندی کی والے ہیں مگر حقیقت تو یہی ہے بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی عاصف کرمانی صاحب بڑی پرومننٹ شخصیت نون لیگ کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے اب بھرتی میکمو کے اندر کیا جاتا ہے بھرتی اداروں کے اندر کیا جاتا ہے بھرتی کا کوئی میرٹ ہوتا ہے ٹریننگ کروائی جاتی ہے اب آپ کو بھگایا جاتا ہے اس کے بعد بھرتی کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر یہ لوگ پہنچے نہیں ہیں بلکہ قومی اسمبلی کے اندر ان سب لوگوں کو بقائدہ سے بھرتی کیا گیا ہے یعنی نون لیگ کی اپنی شخصیتیں نون لیگ کی اپنے لوگ بڑے کھل کر واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھرتی کیا گیا ہے اور اس کے بعد بھی یہ اسمبلی چل رہے ہیں یہ معاملات چل رہے ہیں آخر میں ایک سوٹ سن لیں یہ انفارمیشن منسٹر ہے پاکستان کے عطا تارڈ صاحب یہ کہتے ہیں ٹویٹر چل رہا ہے اور ٹویٹر کو چلنے دیں ٹویٹر چل رہا ہے ٹویٹر پہ ٹویٹس بھی چل رہے ہیں کوئی بندش کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو آپ میرے علمے لیں اس پہ پھر بات چیت کر رہتے ہیں